الحمدللہ الحمدللہ محضور حاضرین ابھی پاچھل رہی تھی درود پاک کی درود پاک اللہ کے حبیب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کرنے کے لئے کیسے پیش کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کیسے پیش کیا جائے یہ آپ نے سمجھا یعنی پیش کرنے کا طریقہ نہیں پیش کرنے کی فکر اس بات کو آپ نے جان لیا کہ اس وقت کیسے اپنے ذہن کو عاضر رکھنا ہے اور کیا سنچنا یہ تو درود کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا جتنا احترام سے ہوگا جتنی پاکیزگی کے ساتھ ہوگا اور جتنا اس میں ذہن و دل و دماغ حاضر ہوگا اتنا بہتر ہوگا اب حضور یہ قلب اتنا ضروری ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس مسئلے کو کہ نماز میں اگر کوئی چار رکعت والی نماز ہے فرس پڑھ رہا ہے یا تین رکعت فرس پڑھ رہا ہے اور اس میں کسی نے بھولے سے بے خیالی میں تہیات کے بعد اللہم صلی اللہ علیہ محمد کہہ دیا دوسری ہی رکعت دو رکعت کے بعد تو اس حالت میں اس کے لئے سجدہ صاحب واجب بغیر سجدہ صاحب کے نماز نہیں ہوگی سجدہ صاحب جلکل ضروری ہے اس نے کوئی برا کام تو نہیں کیا اس نے اچھا کام کیا کہ ضرور پڑھا یعنی ایک اعتبار سے یہ جہاں جائے کہ اس کو ضرور کی اتنی عادت ہے ضرور اتنا پڑھتا ہے گویا کہ اس کو نماز بے تہیات کے بعد خود بخود اس کی زبان سے نکل آیا درود دیکھنے میں تو یہ رکھتا ہے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا لیکن امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فقہ کے مطابق اور ان کے فرمان کے مطابق اس کو سجدہ صاحب کرنا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جب امام عظم ابو حنیفہ نے یہ فقہ دیا تو انہوں نے خواب میں عالم رویہ میں سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی زیارت نبی سے مشرف ہوئے اور حضور نے پوچھا کہ ابو حنیفہ تم نے میرے میری بارگاہ میں درود پہنے والے پر جو امانہ لگا دیا یعنی سجدہ صاحب لازمی کر دیا وہ تو میرے اوپر درود پہنڈا تھا حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجنے والے پر کوئی جربانہ نہیں لگایا اس لیے کہ وہ درود اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں بھیج رہا وہ کھویا ہوا ہے بھولا ہوا ہے اس کا دماغ حاضر نہیں ہے اس کا ذہن حاضر نہیں ہے اس کے دل میں حضوری نہیں ہے پڑھنا تھا اس کو آخری رکعت کے قادہ میں اور پڑھ رہا ہے پہلے تو بے جگہ پڑھ رہا ہے بے وقت پڑھ رہا ہے بے خیالی میں پڑھ رہا ہے تو سرکار آپ کی بارگاہ میں درود بھیجے اور بے خیالی میں بھیجے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجے اور بھون کر کے بھیجے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجے اور انجان بھون کر کے بھیجے تو ہم نے اسی دی اس کے اوپر جنوانہ لگایا سجدہ صاحب کا تو اللہ کے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اس سے درود کی عظمت کے ساتھ ساتھ حضرت عام عظم ابو حنیفہ کی عظمت بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کے ایک مسئلے کے کی توضیح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لے آئے اس مسئلے کی وضاحت کرو اور دوسری عظمت امام عظم ابو حنیفہ کی یہ ثابت ہوتی ہے کہ کہ امام عظم کا عقیدہ پتا چلتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں درود بھیجا جائے تو کتنا حضور یہ قلب ہو اس کو یہ پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہاں بیٹھے ہیں کس عالم میں پڑھ رہے ہیں کس حیثیت سے پڑھ رہے ہیں نماز میں پڑھ رہے ہیں تو یہ پتہ ہو کہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کے ایک ایک الفاظ ایک ایک حروف کی ادائیگی درست اور صحیح ہو تو پھر اس درود کا کیا کہنا جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ درود پڑھنے والا جب درود پڑھے تو کیا سوچے اور دل میں کیا خیال رکھے جب دل میں خیال رہے گا اور ذہن میں سوچے گا تو پھر اس درود کا سواب بھی اور اس کے احسارات بھی زیادہ ملیں گے بزرگوں کے واقعہ درود شریف پڑھنے کے بہت ہیں کس کس انداز سے انہوں نے درود پڑھا کتنی محبت سے پڑھا کسی کو درود پڑھنے سے سرکار کو کی بارگاہ میں حاضری ہوئی کوئی درود پڑھا تو خواب میں دیدار ہوا ایسا بھی ہوا ہے کہ درود پڑھنے والے نے درود نہیں پڑھا اور بھول گیا پڑھنا تو حضور نے بشارت دے کر کہ یاد دلوایا کبھی خود پڑھنے والے کو بشارت دی اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ دوسرے بزرگوں کو بشارت دی کہ فرانسے جا کے کہہ دو کہ اس نے درود نہیں بھیجا اس کی برکتیں اور رحمتیں میں نے بتایا تھا کہ اس کا مسئلہ ایک الگ ہے اس کے لئے پوری رات بھی بیان کیا جائے درود شریف کی برکت اور رحمت کے لئے تو وہ ناکافی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک حضور یہ قلب کے ساتھ ہو اس لئے کہ یہ درود کا ایک توفہ درود کا ایک نظرانہ ہم کسی عالم کی بارگاہ میں جاتے ہیں نظرانہ پیش کرنے کے لئے یا توفہ پیش کرنے کے لئے تو کیا توفہ دیتے ہیں وقت کیا پیپ پھر لیتے ہیں کیا نظرانہ دیتے ہیں مو بھما لیتے ہیں کیا نظرانہ بے عدبی سے دیتے ہیں آج تک نہیں جو نہ ہوگا یہ کوئی شخص کسی کو نظرانہ دے اور اس کو پھک کر کے دے نظرانہ دے اور مو بھما کر کے دے مو بنا کر کے دے توفہ دے ایسا محسوس ہو کہ توفہ نہیں دے رہا بلکہ وہ کوئی جبرو دباؤ والا کام کر رہا تو لینے والے کو وہ تحفہ بھی قبول نہیں ہوگا اس کو اچھا نہیں لے گا نظرانہ لینے والے کو بھی اچھا نہیں لے گا کہ مجھے نظرانہ اس طرح سے دیا جا رہا ہے جیسے میری کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہے تو نبی کی بارگاہ میں یہ درود پاک کا تحفہ ہمارا اب غور کیجئے کہ ہم تحفہ کس کو پیش کر رہا ہے یہ درود کا نظرانہ کس کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں اس کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے یہ نظرانہ اس بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے جو بادشاہ ہمارے پورے عالم اسلام کا بلکہ پوری دنیا کا بادشاہ بادشاہ ہو کا بادشاہ جس کے دربار سے بادشاہت بٹا کرتی ہے جس نے ہمیں ایمان عطا کیا جس کے اشارے پہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے جس کے پلانے پر ہمیں پیاس نہیں لے گی جس کے اشارے عبرو پہ ہماری مغفرت ہو جائے گی جس کے اشارے پہ چاند بھی فرما برداری کرتا سورج بھی اس کا تابعہ و فرما بردار ہے ایسے بادشاہ جس کی بادشاہت زمین پر بھی چلتی ہے جس کی بادشاہت چاند سورج پہ بھی چلتی ہے جس کی بادشاہت آسمان سے برستے ہوئے پانی پر بھی چلتی ہے جس کی حکومت فضاؤں و ہواوں پہ بھی چلتی ہے اس بادشاہ کے دربار میں ہمارا یہ نظرانہ جا رہا ہے تو نظرانہ پیش کرتے وقت تو ہمیں عدب سے رہنا ہے ہمارے چہرے پہ سکون ہمارے ہونٹوں پہ مسکراہت ہمارے قلب میں نرمی و گداز ہمارے فکر میں تازگی درود پڑھتے وقت یہ ہی ہونا چاہیے اور اگر رسمی طور پر پڑھ رہا ہے تو پھر وہ تو اللہ سواب دے نہ دے نبی اس درود و سلام کا جواب دیں نہ دیں کیا پتہ کیا ہوگا لیکن اگر ایسے پڑھئے گا تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا یہ بڑی بڑا اہم معاملہ ہے جس کو درود پڑھنا آگیا نا تو آگے اس راستے میں جو کلمہ شریف کا ورد ہے ذکر ہے اس میں آزم کا ذکر ہے شغل ہے یا دوسری اور چیزیں ہیں مراقبہ ہے باس انفاظ ہے یہ تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اگر اس کو اس سلیقے سے درود پڑھنا آگیا آپ کو یہ باتیں درود پڑھنے کا یہ سلیقہ بتا رہا ہوں میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس طور پر درود پڑھا کیجئے اور پڑھ کر کے دیکھئے یہ نہیں کہ ہفتے ہفتے ہمارے درست سن لیا کورا سال میں بھی سن لیا اور اس کے بعد کہیے کہ ہم نے ایک سال تک درست سنا اور ہم کو کوئی فائدہ نہ ہوا سننے سے فائدہ نہیں ہوتا کرنے سے فائدہ ہوتا یہ تو سنایا جا رہا ہے آپ کو کہ آپ اس کو کر سکیے دواء خرید کے کوئی رکھ لے اور ڈاکٹر سے کہے کہ فائدہ نہیں ہوا تو اس میں ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے دواء کھانی بھی پڑتی ہے یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ محنت کر کے مشقت کر کے خرچ کر کے ہمارا یہ درست سن لے رہے ہیں ہماری باتیں سن لے رہے ہیں یہ ویسے ہی ہے کہ آپ نے دواء لے لی اور لینے کے بعد اس کو استعمال نہیں کیا تو سارا معاملہ بے کر آپ کی ساری محنت آپ کا وقت دینا آپ کا اس سلسلے میں خرچ کرنا سب بیکار چلا گیا جیسے دواء پیسہ دے کر کے روپے دے کر کے خریدی جاتی ہے خرچ کیا جاتی ہے اس پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد نہ کھائی جائے تو پیسہ بیکار ہو جاتا مریض کو بھی فائدہ نہیں ہوتا ڈاکٹر بھی افسوس کرتا کہ ہم نے اتنی محنت کی مریض کے لیے دواء تجویز کی اپنے جانے ہوئے میں سے اپنے پڑھے ہوئے میں سے اس کے مطابق جو چیز تھی وہ بتائی لیکن اس نے نہیں کیا پھر دوبارہ بتانا نہیں چاہے گا وہی حال اس میں بھی ہے کہ اگر آپ کیجئے گا تو ہم اور بتانا چاہیں گے آپ کے اندر اگر عمل ہوگا اور اپنے عمل کی ریپورٹ دیجئے گا جس طرح سے بھی ممکن ہو آپ اس کو بتائیے گا کہ ہم نے ایسا کیا ایک مہینہ کیا پندرہ دن کیا ایک سال کیا ہمیں اس سے کیا حاصل ہوا اگر مکمل طریقے سے بہتر طریقے سے کیا جائے گا تو آپ کو چند دنوں میں فائدہ ہو جائے گا اور جس طریقے پر بتایا گیا اس طریقے پر نہیں کیجئے گا تو پھر آپ ساری زندگی بھی کرتے رہیے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے تمام اصول و قواعد کے اوپر عمل کیجئے نبی کی بارگاہ میں درود بھیجنا ہے تو جب درود پہنے بیٹھئے تو عدد سے بیٹھئے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جگہ کے شجرہ طریقہ میں ان کے سلسلے کا درود لکھا ہوتا ہے ہمارے ابھی شجرہ طریقہ میں درود طریقہ لکھا ہوا ہے مریدوں کو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اس درود شریف کو پڑھئے تو بے وضو نہ پڑھیں با وضو پڑھیں لیٹ کے نہ پڑھیں ٹیک لگا کر کے نہیں پڑھیں بلکہ عدد سے احترام سے بیٹھ کر کے پڑھیں اور ایسی جگہ بیٹھ ہیں جو پاک ساف ستری جگہ بہت سے لوگ راستہ چلتے ہوئے پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیا انہوں نے چلیے سواب کی نیت سے لیکن راستہ تو جو ہمارے راستوں کا جو حال ہے کہ اس میں پاکیزگی نہیں ہوتی ہمارے گلیوں میں ہمارے سبکوں پہ تو اس ناپاک جگہ سے گزرتے ہوئے ہم درود پاک پہیں یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ہم نظرانہ پیش کر رہے ہیں اور اس نظرانے میں ناپاکی رپٹی ہوئی ہے ہم نے کسی مہمان کو کھانا تو کھلایا لیکن اس کے اوپر مکھیاں بھینک رہی تھیں اس کا دل کیسا رہے گا اسی لئے عدب و احترام اور پاکیزگی اس میں ضروری ہے نبی کی بارگاہ میں درود بھیجنے کے لئے آپ اس انداز سے درود بھیجئے اکیلے بھیجئے چند لوگیں ایک ساتھ بیٹھ کر کے یہ طے کیجئے ہیں کہ آج ہم لوگ بیٹھ کر کے اسی انداز سے جیسا بتایا گیا یہی سوچ و فکر اور یہی قلب کی حضوری کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کر کے ایک تنہائی کی جگہ پر بے غیر آپس میں گفتگو کیے ہوئے ایک گھنٹہ درود پاک پڑھیں گے آدھا گھنٹہ درود پاک پڑھیں گے وقتن فوقتن ایسی مجلس ضروری نہیں کہ پیر صاحب اپنے ہاں بلائیں اور مجلس کریں درود پہنے گی بھئی آپ لوگ درود پڑھئیے تب پڑھیں گے نہیں آپ اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں کبھی چند لوگ جمع ہو کر کے جس طرح سے آپ لوگ چند احباب جمع ہوتے ہیں تو چائے کا دور چلتا کچھ کھانے پینے کا معاملہ ہوتا کبھی گھننے ٹہلنے کا ارادہ ہوا تو کبھی یہ بھی تو ارادہ کیجئے کہ نبی کی بارگاہ میں درود بیجے چند ہمارے احباب جمع ہوا اس وقت ہم لوگ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے تھوڑی دیر درود پاک کی مجلس کر لیتے ہیں انتہائی حضوری اور پاکی عزگی کے ساتھ تو پھر اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو فائدہ کا مطلب میں جب فائدہ بولتا ہوں اس سلسلے میں اس درس کے معاملے میں جب بھی فائدہ بولوں تو آپ یہ مت سمجھے کہ فائدہ کا مطلب یہ کہ کچھ مال و دولت حاصل ہو جائے گا کسی کی تجارت میں فروغ شروع ہو جائے گا دکان میں کہاں کانے لیں گے نوکری میں ترقی ہو جائے گی نہیں یہاں پہ جب فائدہ بولا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ روحانی فائدہ دین کا فائدہ تقرب نبی کا فائدہ دل میں نبی کی محبت کی زیادتی کا فائدہ مومن کے اندر اگر نبی کی محبت کی زیادتی ہو جاتی ہے تو یہی بہت بڑی بات ہے ہمارے اندر کہنے کو تو محبت ہے لیکن جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے نبی یاد آتا ہے کچھ دینوں کے بعد غمزان آئے گا خوب اللہ یاد آتا ہے کیوں یاد آتا ہے اس زمانے اس لیے کہ اس میں سواب زیادہ ملتا بعد میں غمزان کے بعد سواب اپنے معمول پر آ جاتا تو پھر سواب دینے والا یاد نہیں رہتا جب اس نے کہہ دیا کہ ہم اس میں اتنا گناہ بڑھا دیں گے اچھا چلو بڑھا رہا ہے تب یاد کرتے رہو اس کو جب اس نے کہا کہ نہیں اس مہینے میں نہیں پڑھے گا تو پڑھے گا نہیں ہے تو کیا فائدہ اس کو یاد کرنے کا تو یہ خدا کو یاد کرنا نبی کو یاد کرنا ہر زمانے میں ہر دور میں ابھی اسے یاد کرنا شروع کر دیجئے اور نبی کی بارگاہ میں درود بھیجنا جیسا کہ ہم نے بتایا اس انداز سے درود بھیج انشاءاللہ تعالی بہت سارے روحانی فوائد حاصل ہوں گے اور اس کے صدقے میں آگے کی بہت ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں روحانی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں مزرگان دین اور علیاء اکرام کوئی ایسے ہی مفت میں تھوڑی مزرگان دین اور علیاء اکرام اللہ کے دوست بن گئے ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ درس کی باتیں سنیں گے ہم بھی بہت بڑے ہو جائیں گے کوئی بزرگان دین اور علیاء اکرام نہیں اس کے لئے کچھ کرنا پڑتا محنت کرنی پڑتی اپنے اوقات کو اس میں لگانا پڑتا دنیا کی بہت سی چیزیں کو کھونا پڑتا تب اللہ اور رسول کو پاتا ہے انسان اور جب پا لیتا ہے تو پھر تو سب اس کا تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی توفیق اطا فرمائے کہ ہم لوگ درود پاک اسی انداز سے پڑھیں اور اسی طریقے پر پڑھیں تاکہ آگے کے لئے ہماری منزلیں ہمارے معاملات آسان سے آسان تر ہو جائیں یہاں بھی فائدہ دیں اور وہاں بھی فائدہ دیں دنیا کا بھی فائدہ حاصل ہو دین کا بھی ہو روحانیت کا بھی ہو اور آخرت کا بھی فائدہ ہو اور نبی کی نگاہ کرم اور نظر کرم بھی ہو جائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرت حسنتوں وکنہ عذاب النا اے اللہ ہم لوگوں کو درود پاک کی انوار سے منور فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ جو لوگ درود پہنا چاہتے ہیں تیرے نبی کی بارگاہ میں انتہائی خشوع اور خشوع سے پہنا چاہتے ہیں اے رب العالمین ان کے قلوب کو اس چانی پھیرتے ان کے دنوں میں گداس پیدا فرما نرمی پیدا فرما ذہن و فکر کو یکسو فرما اور ہر پریشانی کو دور فرما ہر مسئیبت کو دور فرما اے اللہ دین و دنیا کی فلاہ عطا فرما کامیابی کامرانی عطا فرما اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے میں ان کی عظمتوں کے سکتے میں ہم لوگوں کے رسل میں برکتیں عطا فرما قرضداروں کے قرض کو ادا فرما دے اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے رب العالمین جن کے رسل میں تنگی ہے زیادتی فرما دے بیماروں کو صحت شفاعت اندرستی عطا فرما دے بچوں کو نیک اور صالح بنا اور والدین کا فرما بردار بنا وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقی محمد وعالی وعصحابی اجمعین برحمت کا یار حمر رہے بین اللہ اللہ